وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا قدرت کو بیان کرنے کے بعد واقعات یہ فطرت کا نظام ہے دلوں پہ اگر راج کرنا چاہتے ہیں تو قرآن عزیز نے جو اسلوب اپنایا ہے اس اسلوب سے بات کرنی چاہیے آپ دلوں پہ راج کریں گے وہ کیسا ہے کہ قرآن عزیز اللہ کی قدرت کو بیان کر کے قرآن عزیز اللہ کی قدرت کو بیان کر کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے دلوں کے اوپر اللہ کی محبت اور اللہ کے احکام کے بیج بونے کے لیے اپنی قدرت کی بارش اور اپنی قدرت اللہ جللہ جلالہ اپنی قدرت بیان فرماتے ہیں اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب دل ایک دفعہ شوق میں یوں امد آتے ہیں اور دل اللہ کے اوپر فدا ہونے کو لگتے ہیں تو اللہ پاک حکم دے دیتے ہیں کہ یہ لے جی اس میں بیج لگ گیا اور یہ طریقہ مجودہ دور میں یہ قرآن کے مزاج والا مجودہ دور میں جو دلوں پہ راج جو آواز کر رہی ہے وہ بھی قرآن کے مزاج کے مطابق ہے وہ کون ہے مولانا تارک جمیل صاحب استاد محترم مولانا تارک جمیل صاحب اللہ کی قدرت کتنی پیاری بیان کی اور ساتھ میں جب واقعات بیان کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر بیج لگ جاتے ہیں اب یہ کہ تین چار پہلو سے قرآن عزیز نے قدرت بیان کی جب قدرت بیان ہو چکی مختلف پہلو سے تمام قینات والوں کے دلوں میں اللہ کی عزمت بٹھا دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اب انبیاء کے واقعات شروع ہوئے مہم مہم